میں انشاءاللہ پوری خوش کروں گا کہ اہلِ بیت کی عقائد آپ کے سامنے پیش کروں آئیے طرح توحید سے مطالق بھی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے میں جانتا ہوں موضوع خوش کے توحید کا لیکن آپ کی محبت و کے نظر کر رہا ہوں اہلِ بیت کے ماننے والے اہلِ بیت کے تمام عقائد کو ویسے ہی مانتی جیسے آلِ محمد نے کہا تو ہم میرے جتنے تمام دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیتی ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہُ سمد جیسے توحید میں سورہ اخلاص میں کہا اللہُ سمد سمد یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو اللہ محتاج نہیں ہے نہ وہ کسی شہ میں حلول کرتا ایک بات یہاں میں روک کے اور کہہ دوں اگر برا لگے تو مجھے بھر بھی پروانی کیونکہ میں جو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں میں امام زمانہ کو جواب دے ہوں وہ عقیدہ پیش کروں گا آج ہم میں بھی بہت سے عقیدے آنے لگے دیکھیں پہلے صوفیہ ہم سے عقیدے لیتے تھے اب صوفیوں کے عقیدے ہم میں بھی آنے لگے جملہ میں کہہ گئے ہوں میں اولیاء کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں یہ جو اولیاء ہیں یعنی آئیم علیہ السلام کے علاوہ جو مغرب اللہ کے بندے ہیں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن صوفیوں کے عقیدے نہ بنائیں اپنا عقیدہ صوفیوں کو دیں نہیں پہنچا سکا ہوں بہت سے چہرے ابھی بھی بنے ہوئے توجہ سے سنگیے گا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء یہ جو بڑے بڑے صوفی ہیں ان کے اندر حلول کر جاتا ہے وہ جو عیسائیوں کا نظر ہی ہے حلول سمجھتے ہیں عربی کی اسطلاح وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں اللہ اتر آیا وہ کہتے ہیں جو جناب عیسیٰ کے اندر کرائیس ہے وہ اللہ تو اللہ بول رہا ہے اسی لئے وہ ابن اللہ بہت سے ہندوں کے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ مازاللہ خدا اتر آتا ہے عشور اتر آتا ہے کسی کو گائے میں نظر آرہا اس کا مطلب ہے خدا گائے میں اس کیلئے اتر آیا کسی کو آج میں نظر آرہا کسی کو ساب میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اتر آتا کسی میں بہت سے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صوفی بزرگ ہیں ان میں اللہ اتر آتا حلول کرتا ہے شب جمعہ کو اللہ آسمان سے اتر کے زمین پر آ جاتا ہے یہ عقیدہ اہل بیعت کا نہیں ہے وہ جو حرکت میں آتا ہے خدا نہیں ہوتا حرکت ایک مکان میں ہوتی ہے جو زمان و مکان میں ہو وہ حرکت کرتا ہے زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس مجھے بتا یہاں کہ بہت سے بچے ہیں نظیر میڈیم میں ہیں اس لئے الفاظ اسعمال کرتا رہوں گا ٹائم اینڈ سپیس زمان و مکان جگہ جو جگہ کا محتاج ہونا وہ حرکت کرتا ہے جگہ میں جاتا جس نے جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ میں نہیں ہوتا جگہ سے بہر ہوتا پہنچتے رہیں گے میرے سارے براہ خصوصا میرے بچے خاص اور سے سنیں گے تو اللہ حلول نہیں کرتا ہے خلول کا ایک اور میں تفظیر کسی چیز میں حل ہو جانا جیسے کسی نے مجھے پانی دیا ایک صاحب نے کہا یہ نمک لے لیجیے میں نے ان سے نمک لیا پانی میں ڈالا اور اسے فوراں حل کر دیا میں لفظ اسعمال کر رہا ہوں حل کر دیا جب حل کر دیا تو وہ حلول کر گیا اب اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا نمک واپس کر دیجئے تو میں کہوں گا اب میں نمک واپس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نمک پانی میں حل ہو گیا نمک حلول کر گیا جو اپنی ماہیت کھو کے کسرے میں چلا جائے وہ بات ہی نہیں رہا توحید واضح ہو رہی ہے تو اب جو حل ہو جائے کسی نے چینی دی میں نے چینی کو حل کر دیا کہا چینی واپس کر دو کہا اب واپس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چینی اس پانی میں حل ہو گئی ڈیزول ہو گئی ہے حلول کر گئی جو شہ حلول کر جائے وہ غائب ہو جاتی ہے اپنی حیثیت کھو دیتی ہے جو اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا تو اللہ کسی شہ میں حلول نہیں کرتا تو اب یہ صوفیوں کا نظر یہ ہے کہ اللہ حلول کر دیتا ہے صوفی صاحب میں آگئے ہوں میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا ہوں بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے تو بزرگ بھی نہیں ہیں کچھ لوگ تو بہت گئے ہیں اور کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مولانا سے کہلوا کے چھوڑے گا دنام کے ہلوائے بغیر پہنچ جائے گا خدا رہا تو اب میں پیش کر رہا ہوں کوئی بھی وضاحت کروں گا تو اس میں کشارہ اگر زیادہ اللہ نہ کرے گے میرے مو سے کوئی بات نکل جائیں پروردگانہ میری مدد فرما کہ میں تیری توہی کو ایسے پیش کروں جیسے تو چاہ رہا ہے اب یہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک اسطلاح ہے ہمارے ہاں چلتی ہے گیارہ یا آگے پیچھے کوئی تاریخ اگر ہو بہت گئے بات عادے ہو گئی تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے ہاتھ کو کہتے ہیں فارسی میں دس تو دس کی یا اس طرح میں کوئی اور کسی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کیسے میں نے وہ کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں شیئر کر رہے تھے اللہ کا پاؤں پھشل گیا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سبھا لیا اللہ نے کہا آجے تو ہی پیدا نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے ایسی توہید کہ ہم قائل نہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں ہم علی مشکل کشا کے ماننے والے ہیں توجہ توجہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں ان سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کیسے اکھارا کام ادرت الہی بول رہی تھی جو خیبر کا در اکھار کے بھی کریڈٹ نہ لے بلکہ کہے اللہ نے ایسی بدایتی ہے لوگ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتے وہ اپنے متعلق بتانے کیا کچھ کہہ دیتا اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے خیبر کا در اکھارنے والا بتانے لوگ ہے یا نہیں اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں ایسوں ہی کو بناتا نہیں پہنچ آسا توجہ ہو توجہ ہو سارے مجھے ایتانی گرامی انبیاء علیہ السلام نے موجزات دکھائے جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا جب مردے زندہ کیے تو بہت سے عیسائیوں نے کہا یہ ابناللہ یہ اللہ کا بیٹا جناب عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تھے مولا میری مدد فرمائیں گے جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تھے جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا جناب موسیٰ نے سنگریزے اٹھایا بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے مختلف جناب دعود نے لوہے کو ہاں سے چیر دیا انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے علی مرتضان نے اشارہ کیا سورت پلٹ آیا رسول خدا نے اشارہ کیا چاند کے دو دبڑے ہو گئے جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا توجہ علی نے خیبر کا در اکھاڑا مرحب حارس اندر کو بچھارا اور ایسے ایسے موجزات دکھا کہ کسی کو مارا پھر زندہ کیا زندہ کا جنازہ پڑھایا وہ مردہ ہو گیا تو اب سب کے میں نے کہا چھوٹے چھوٹے موجزات دکھانے والے خدا تو یہ کیسے خدا نہیں تو میرے مولا نے ہر موجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکل کیا بھئی میں موجزہ دکھا کے سجدہ شکل کر کے بتا رہا ہوں میں خدا نہیں ہوں اس نے مجھے ملائے دی توحید پہنچائی ہے تو آل محمد نے پہنچائے پہنچ رہے ہیں حضران عزیزانے کے نامی یہ توحید ہم یہ نہیں کہتے توحید بچائیے ذات توحید کو کوئی نہیں بچا سکتا میں دیکھیں کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا نہیں پہنچا سکا اگر مات اللہ میں بساخر نہیں کرنا ہوں کربلا نہ نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا ماننے والا کوئی نہ ہوتا تو حسین ابن علی نے ذاتی توحید کو نہیں بتایا اللہ کو نہیں بچائے کلمہ توحید کو بچائے اللہ تو ہوتا کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا اب سمجھ میں آیا بیعت کیوں نہیں کی یہ بیعت حسین کا معاملہ نہیں تھا توحید کا معاملہ تھا حسین کو پتا تھا میں نمائندہ پروردگار ہوں میں بیعت کرنوں تو اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی نے بیعت کر لی ہے ایزان اگرامی اس لیے کبھی بھی بیعت ممکن ہی نہیں ہوتی دوبارہ توحین مقصود نہیں ہے اور بہرحال امام ابو حریفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے وابس آگئے تو پڑھا رہے تھا تو پڑھاتے پڑھاتے انہیں ایک مرتبہ کہا امام ابو حریفہ اپنے شاگردوں سے کہا میں امام سادق کا شاگرد ہوں لیکن میں اپنے استاد کی تین باتوں کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا جو شیح ہے وہ نظر آنی چاہیے تو میرا عقیدہ یہ ہے وہ یہ کہنے لگے ہم رہوں سے قیمت خدا کو دیکھ لیں گے آج ابھی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کیوں کیونکہ بزرگوں نے دے دیا عقیدہ وہی بنائیے گا جو آل محمد کا ہمارے عقایت پیش کر رہا ہوں آل محمد کے ماہ کوئی جسی کو برا تو نہیں لگ رہا سنیں گے حضرات ازانی قرآن میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس سان سے تین باتوں میں خلاف کرتا ہوں پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے نظر کبھی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ نظر آتے گا روزر قیمت ہم سب دیکھ لیں گے اور انہوں نے آیت پیش کی وجوہ یوم اے دن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے آیت ہے قرآن کی کہ اس دن چہرے بریشان ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے نہیں پہنچا سکا آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہو جی ہیں کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اللہ سے امید لگائے بیچے ہوں گے رحمتِ الہی کو دیکھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ اوروں سے نہ سمجھنا ہم آلِ محمد سمجھائیں گے آیتوں کا مفہوم کیا ہے پارش سمجھا سکتا ہے تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روز قیمت اللہ کو دیکھ رہیں گے دوسرا اعتراض انہیں نے کیا انہوں نے کہا کہ امام سادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں ہم نیکی کریں تو ہمیں سواب ملے گا برائے کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا یہ کیا بات ہو قرآن کی آئیت ہر چیز پر وہ بھی آئیت ہی پیش کر رہا ہے اللہ فرما رہا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا اس نے مجھے قتل سے نہیں روکا اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قتل کر دوں تو اللہ چاہتا تھا اس لئے میں نے گناہ کیا اب میں اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں تیسرا اعتراض انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے آپ کبھی اس لئے نہیں مانتا کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے تو آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آنک آنک کو کیا نقصان پہنچا گی اب تک تو سب سن رہے تھے اب شاگر بچارے آیتیں سن رہے تھے سب کے سب کنفیوز ڈاٹ کام بنے ہوئے تھے اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ وسلم کے ایک شاگر موجود تھے نام تھا بہلول دانا انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مار اچھا جیسے ڈھیلہ سر میں لگا وہ چکرا کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا ہے میں یہی کہوں گا عورت کو کچھ نہیں انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو وہ خلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا پکڑو اسے سارے شاگرد ان کے پیچھے اب وہ بچارے بڑھے آدمی دوڑنے لگے کلیوں میں کوفے کی سارے شاگرد ان کے پیچھے وہ آگے آگے اب کتنی دیر دوڑتے تو کچھ ہی دیر میں شاگرد انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے انہیں جب مارنے لگے دونوں کا کیا بات ہے کیوں مارا کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا کیسا ہوتا اس حالت میں بھی پلٹ کے کہتے ہیں فہمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا جس کا میرے خلاف دعویٰ ذرا اسے تو لے کے آؤ میں نے تم لوگوں کو فضو نہیں مارا جسے مارا ذرا اسے لے کے آؤ وہ چہرہ جا عدالت لگ جائے جواب سب کے سامنے دوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں تو انہوں نے کہا البیانتو علیٰ مدعی جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ انہیں بگڑا گھجٹنے لگے سارا کوفہ جمع ہو گیا کہ کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا کیس ہے عدارت میں جا رہا فوراں پہنچے کہ کیا بات ہے قاضی نے کہا لے کے آؤ دعویٰ کرنے والا کون ہے مدعی کون کہ لے آئے کہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے قاضی نے پوچھا کہ بھئی اس نے مجھے پتھر مارا قاضی نے فوراں سوال کیا بھولو لے جانے سے آپ نے پتھر مارا ہے کہ ہاں کہ پتھر مارا ہے کہ اقرار تیسری دفعہ کرو کے جانتے ہو سزا ہے کہ ایک منٹ رک جاؤ پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں کہ تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو بھئی پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا کہ اگر تُو درد دکھا دے تو پھر مجھے سزا دلوا دے اگر تُو درد دکھا دے اس نے کہا بھئی درد دکھانے والی شئے نہیں ہے درد کو محسوس کیا جاتا کہ تُو نے تو کہا تھا جو شئے ہو نظر آنی چاہیے خدا بھی ہے نظر نہیں آتا محسوس کیا جاتا ہے میں توحید اہلِ بیت کو پیش کر رہا ہوں تو کہا بھئی تم نے تو کہا تھا جو شئے ہے وہ نظر آنی چاہیے اللہ بھی ہے اللہ نظر آنا چاہیے کہا نئے درد نظر نہیں آتا تم بات کو ٹال رہے ہیں کہا میں کوئی بات نہیں ٹال رہا کہا نئے تم نے مجھے پتھر مارا تمہیں سزا ملنے چاہیے کہا اچھا پتھر مارا پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا کیا پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا کہ تم کس چیز سے بنے کہا میری مٹی سے بناو کہ تم نے تو کہا تھا ہم جن سمجن اس کو نقصان نہیں پہنچا تھا آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا تھی تو پھر مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے اگر بات پہنچ گئی ہو اگر بات پہنچ گئی ہو مٹی مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے آگ آگ کو عذاب دے سکتی ہے کہ تم بات مٹالو تم نے مجھے پتھر مارا ابھی تم نے اقرار بھی کیا کہاں پتھر مارا لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا خدا نے کروایا تم خدا سے جا کے لڑو اس نے میرا ہاتھ میں ہی روکا وہ چاہتا تھا میں تجھے مارو توجہ کرمارے دانے کے رامے آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ توحید درست ہو اللہ خدا کسی میں حلول نہیں کرتا اے دانے کے رامے اللہ سبحانہ وتعالی حرکت نہیں کرتا پوچھا مولا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یرد اللہ اغضب و اضحق اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے راضی بھی ہوتا ہے تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے غضبناک کیسے ہوتا ہے ہم مسکراتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو ہم چہرہ بنا لیتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہے اور اتنے لوگ ہیں کسی سے راضی ہو رہا کسی سے ناراض ایک ہی وقت بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اتنے عزادار موجود ہیں اللہ سب سے راضی ہو رہا ہے اور اتنے مخالفت کر رہے ہیں سب سے ناراض ہو رہا ہے ایک ہی وقت میں اتنوں سے راضی اتنوں سے ناراض تو کیسے کہ اللہ کی رضایت اس کا ثباب ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو ثباب دیتا ہے جب غزبناک ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے اس پہ کوئی بھی حالت تاری نہیں ہو جی یہ حالتیں تاری جسم پہ ہوتی ہیں وہ جسم نہیں ہے اس لئے اس پہ حالت تاری نہیں ہوتی یہ حالتیں اس نے عطا کی ہیں کہ لیکن اس نے کوئی مخلوقات خلق کی ہے کتاب توحید ہے شیخ صدو کی باپ کا نمبر ہے پندرہ وہاں پہ چھڑے مام سے نوائے تھے کہ لیکن اللہ نے کچھ مخلوقات خلق کی ہے جنہیں اللہ نے کہا یہ ہے وجہ اللہ اگر وہ کسی سے راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جاتا اور اگر وہ ناراض ہو جاتا تو خدا ناراض ہو جاتا اب جس جس نے رضی اللہ عنہ منہ ہو وہ وجہ اللہ کو راضی کر لے اگرامی ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیں گے جو آل محمد نے بتائے ہیں تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور توحید کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھنا وہ بتائیں گے توحید کیا ہے مولا کے خطبے بتائیں گے جناب امیر اپنی ایک وسیعت میں کہتے ہیں اے میرے لختے جگر محمد حنفیہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا لا اچھت کا رسولہ تو اس کے بھی رسول تیرے پاس آتے وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا وہ کہتا ارے یہ اللہ اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے تو میں بھی منواؤں میں بھی رسول بھیجتا ہوں کہ کسی نبی کا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے سبھی کہتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں پہنچا سکا اگر ایک بچہ باہر سے آئے اور کہے کہ حادثہ ہو گیا یا آگ لگئے میں نے وہاں پہ مثال دیتی تو آپ سب کے سب مانیں گے کہ بچہ آیا ہے شاید جا کے دیکھ لیں کچھ کہیں نہیں ہم نہیں جاتے بچہ ہے اتنے میں دوسرا بچہ آ جائے اور وہی بات دوہر آئے کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے ارے بچے ہیں کیا ضرورت ہے اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے پھر چوتھا پانچوان دس بارہ چودہ ایک لاکھ چوبیس ہزار عزیزان کے رامی یہ دس بارہ چودہ بچے ہی آ جائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں باہر جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ارے بچے نہیں مولا فرما رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم نبی سب ایک ہی بات دہر آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ مولا فرما دیا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو وہ کہتا میں بھی منوا ہوں یہ سارے انبیاء لوگ انہیں مارتے رہے لیکن وہ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ مولا فرما دے ہیں یہ خود دلیل ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ عزیزان کے رامی آبھی کے کراچی کے بہت بڑے ایک شاعر نام شاہد لیلہ توہین مرہوم ہو چکے ہیں کومیونسٹ ہو گئے تھے نام پتہ نہیں شاہد لیلو جوش ملی آبادی اردو عدب کا بہت بڑا نام کومیونسٹ ہو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا تھا اب آخر عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے مرسیہ پڑھنے لگے تو ایک صاحب نے جاگے کہا جوش صاحب آپ تو کومیونسٹ ہو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا تھا یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے کہا آرے میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا لیکن مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا کہا امام حسین نے کیسے مجبور کیا کہا اثر آشور میں ایک سجدہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اگر خدا نہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد بھی حسین سجدہ کیوں کر دے پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہو یا نہیں عزیز آنے گرامی اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد وہی ہونے چاہیئے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں